بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا ہوں کہ یہ جو بینزیر انکم سپورٹس پروگرام کے بینیفیشریز ہیں ان کے لیے یہ جو آٹا ہے یہ رحمت کی بجائے زحمت بن گیا ہے کیونکہ اس کے لیے بقیدہ جو ایک ہونورک کرنے کی ضرورت ہی وہ حکومت نے اس کے بلکل ہونورک نہیں کیا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پاکستان مسلم کے نواز کے جو وزیراعظم ہیں میاں شباز شریف صاحب ان کی کوشش ہے کہ کس طریقے سے پاکستان پیپس پارڈی کو خوش کیا جائے حالانکہ یہ بینزیر انکم سپور سپورٹس پروگرام کے بینیفیشریز ہیں وہ ان کو مہانہ کی بنیاد پر ان کو کچھ نہ کچھ حکومت کی طرف سے ایک لیمٹیڈ آماؤنٹ جو ہے وہ ملتی ہے تو ان کو یہ آٹا دینے کی ضرورت کیا تھی ایک بات یہ آ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں اگر آپ نے پوری قوم کو پیکش دینا ہے تو بینزیر انکم سپورٹس پروگرام سے ہٹ کر جو عوام ہے جو متوسط طبقہ ہے جو پس چکا ہے مہنگائی میں اس بیروزگاری میں جن کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے ان کی داروگیری ک اس کی ذمہ داری ہے کیا مرکزی حکومت کے ڈومین میں وہ لوگ نہیں آتے کیا وہ قوم کا حصہ نہیں ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اس وقت جو ہے وہ زکاعت خیرات پر گزارہ کر رہے ہیں لیکن ان کا بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کا انتراج نہیں ہے اور وہ درد درد کی ٹھکریں کھا رہے ہیں خدا کے لیے حکومت چلائیں ایک پالیسی بنائیں ایک پلانک بنائیں ابھی دیکھیں ہوں ورک نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں صرف ہنگو کی بات کرنا چاہتا ہوں ہم کو بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بارہ یوٹیلٹی سٹورز ہیں یہاں پر ستر ہزار چار سو پیس بینیفیشری ہیں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے اور اگر ہم ڈیلی بیس پر بات کریں تو ایک جو ہمارا یوٹیلٹی سٹور ہے وہاں پر پانچ سو تری سٹھ بیگ جو ہے نا بجوائے جا رہے ہیں کمو بیش چھ ہزار چھ سو بیگ ڈیلی جو ہے وہ بجوائے جا رہے ہیں اور ان کی اگر ہم کیلکولیشن کریں تو ایک دن میں دو ہزار دو دو سو چالیس جو ریجسٹرڈ جو خاندان ہیں ان کو یہ آٹا مل رہا ہے لیکن ہو کیا رہے ہیں دکے دنگا مشتی افرا تفری کبھی ایپ کا ڈاؤن ہو جانا کبھی آٹے کا وقت پر نہ پہنچنا کبھی لوڈ شیڈنگ درمیان میں آ جانا تو یہ دردے سر بنا ہوا ہے عوام کے لیے بھی اور انتظامیاں کے لیے بھی اور ڈیپٹی کمیشنر ہنگو جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ چھاپے تو مار رہے ہیں چیکنگ تو کر رہے ہیں لیکن بہت سی چیز ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو آٹا ہے یہ دس دن کی اندر ایک میکنیزم بنایا جاتا کہ دس رمضان تک یہ آٹا جو ہے وہ وہاں میں تقسیم کر دیا جاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ بیسیت مسلمان عام اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں کہ میں صاحب حسیت ہوں اس کے باوجود میں نے اپنی فیملی کا اندراج پر ویا ہوا ہے میرے پاس کچھ عداد و شمار ہیں ہنگو کے بارے میں ہنگو جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالی کا خاص کرم ہے یہ پاکستان کی س سب سے امیر ترین ڈسٹرک میں ہنگو کا شمار ہوتا تھا لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہنگو کی جو پاپولیشن ہے وہ لگ بگ سات لاکھ کے قریب ہے لیکن ستر ہزار فیملی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے یہ تو نہ ماننے والی بات ہوئی اور یہ جو سروے ہوا ہے یہ پورے پاکستان کی حتک میں بات کر رہا ہوں اس میں بڑے پیمانے پر اکتربا پروری سفارش اور باقی جو بقائدگیاں ہوئی ہیں حکومت کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینی فیشریز ہیں ان کا ریکارڈ چیک کیا جائے ایسی ایسی فیملیز ہیں جن کی گھر میں چار چار گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن وہ یہ پیسہ لے گریب آدمی کا حق جو ہے وہ کھا رہے ہیں میں ایسی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن کی دس اکڑ زمین ہے لیکن وہ یہ لے رہے ہیں لیکن جو مصدور ہے وہ اس کا نام یہاں پر شامل نہیں ہے میں ایک دلچسپ و دادو شمار ڈسٹرک ہنگو کے حوالے سے پیش پوپولیشن چھے لگ پچھتر ہزار بینی فیشری آب بینزیر انکم سپورٹ پروگرام ستر ہزار چار سو تیس اب یونین کانسل وائز اگر ہم میں اس کا ڈیٹا نکالو تو ایک یونین کانسل ایسی ہے جس میں ٹوٹل آٹھ ہزار لوگ جو ہیں وہ بینی فیشریز ہیں اور اس کے ساتھ دوسری یونین کانسل جو ٹچ ہے عبادی دولوں کی ایک جاسی ہے لیکن وہاں پر صرف دو ست چمتی سفراد ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک یونین کانسل آلہ درجے کی وہ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہی ہے اور دوسری یونین کانسل میں کوئی غریب آدمی ہو ہی نہ تو یہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کا ریکارڈ متین کیا ہے انہوں نے غفلت کا مظہرہ کیا ہے انہوں نے غریب آدمی کا حکم آ رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں یہ کام کرے میرے ساتھ اس وقت مقامی صافی اور ہر چیز پر نظر رکھنے والے ہمارے دوست اسد خان موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بھی مختلف انہ صاحب نے وہاں پر کیا دیکھا صاحب بھئی آپ نے بلکل مغل صاحب آپ کو شکریہ آدھ کرتا ہوں اور جو بات آپ نے پہلی کیے کہ جو بینیفیشری ہے یا جو بقیدگی ہوئی ہے یہ بقیدہ بلکل میں آپ کو بتاؤں ہمارے دہاتوں کی میں ایسے نام آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پانچ پانچ چے چے بندے دبائی میں ہیں وہ بھی بنظیر انکم سپورٹ کے پیسے لے رہے ہیں اور دوسری بات یہ آج بھی گموں تقریبا پانچ چے پی میں خود گموں دیکھ چکا ہوں اتنا شدید رش ہوتا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ اس کیلئے کوئی طریقے کار کیوں وضع نہیں ہے نا صاحب رش ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک جو سٹور ہے ایک جو ڈسٹریبیشن پوائنٹ ہے وہاں پر دو سو پچاس لوگوں کو آٹا ملے گا تو وہاں پر ایک ہزار لوگ کیوں چلے جاتے ہیں یہ بھی تو عبام کی بھی یہی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں میں جاکہ یہ ایم سی بی بینک کے ساتھ جو ہے نا ادھر میں نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ آپ کے پاس کتنا سامان پڑا یہ ک نے کہا ایک کم ایس کم ہمارے پاس سو بندوں کے تو میرے خیال میں ادھر کم از کم تین سو بندے کڑے تھے تو اب تین سو کو تو دے بھی نہیں سکتے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبام کے اندر بھی صبر کا مادہ ختم ہوگی ہے نہیں وہ تو ہے نہیں کیونکہ مغر صاحب آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرا یہ کہ یہاں پہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کا نام ہے یا نہیں ہے لیکن جا کے وہ کتار میں کڑا ہے تو یہ شعور دینا کس کا کام ہے ہر کام ہم انظامیہ کے اوپر ڈال دی ہیں عبام کی بھی ذمہ داری ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے آپ یہ بتائیں کہ اب اس کا حل کیا ہے اگلے پندرہ بیس دن تک جو پراہ سے چلے گا اس کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں مول صاحب میرے تو یہی ایک مشورہ ہے انتظامیہ کو بھی اور یہ بنظرین کا سپورٹ پروگرام میں نے جو بھی عالی حکام اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک تو پائنٹ زیادہ کرے دوسری اس کے جو زیادہ تر سسٹم میں کبھی بڑھ بڑھ ہو جاتا ہے کہ سسٹم فلاپ ہوگی ہے تو اس کی وجہ سے آ اگر آٹھا ٹائم پہ پہنچ جائے تیسری جس کا نام نہیں ہے پہلی سی معلوم کریں آسانسا سسٹم میں اکاسی قطر پہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہاں میرا نام ہے یعنی یہ ویسی پچاس بندوں کے اگر وہ آٹھا ہے اور وہ پانچ سکڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو عوام ہیں جو بین فیشریز ہیں ان سے ہٹ کر جو ملک کی جو ستر فیصد عبادی ہے اس کے لیے حکومت نے رمضان میں کسی قسم کا نام فی بھائی حکومت نے کوئی پیکج علان نہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بڑی حیث ہوا ہے کہ ان کیلئے کوئی پیکج نہیں ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بلکل یہی تو افسوس کا مقام ہے کہ ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ حکومت آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت تو نواز کی حکومت ہے یعنی شہباز شریف کی حکومت ہے اور یہ جو چل رہا ہے یہ تو پورا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے یہ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے دوسرا یہ سنا تھا کہ موٹسیکل کے لیے چھوٹی گا� مول صاحب علم یہ ہے کہ تیرا پارٹیوں کی حکومت ہے چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ ریلیف دے آجی بالکل آپ نے عصد خان کی گفت کو سن لی ان کا بھی یہی کہنا ہے ان کا ابھی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے لیکن وہ ریلیف جو حقیقت میں ریلیف ہوتا ہے اور پاکستان کے وہ طبقات جو ستر فیصد پاپولیشن ہے جو غریب ہے لیکن ان کا بینظر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی اندراج نہیں ہے بینیفیشریز نہیں ہیں تو ان کی طرف بھی توجہ مرکوز کی جائے سیاسی جماعتیں اپنے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے ایجنڈے پر اگر کام کرتی رہے گی تو اس طرح ملک میں مہگائی بھی ہوگی بادمنی بھی ہوگی اور اس طرح دنگا موشتی مارکٹائی اور آٹے کے نام پر عوام کا جانوں سے عوام کے عوام کی یہ چلتے رہیں گے حکومت کو چاہیے کہ ایک مربوط میکنزم بنائے دوسری طرف لوڈ شیڈنگ نے جو ہے اس نے بھی مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کیونکہ جو پروڈکشن ہے آٹے کی آٹے کی جو گرینڈنگ ہے اس کے لیے جو ہے ملوں میں اتنا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو مل جو ہے وہ پراپر کام نہیں کرتی تو حکومت کو ان تمام چیزوں پر توجہ دینی چاہیے جن ازلا میں جیولٹیلٹی سٹورز کم ہیں وہاں پر کوشش کی جائے کہ جتنے یولٹی سٹور وہاں پر موجود ہے اتنے ہی مزید ڈسٹریبیشن پوائنٹس بنائے جائیں اور آٹے کی تقسیم کا عمل جو ہے یہ پندرہ رمضان المبارک تک اس کو درست کیا جائے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے تارک محمود مغل کو وصد خان کو اور منظور خان کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیں خدا حافظ